موسیقی ناظرین بات کر رہے تھے ہم جو گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہے ٹیکس کے اوپر اور وہ لوگ کتنی ٹیکس نیٹ میں آئے اور کیوں نہیں آئے اسی بے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کیس اسلام ہمارے ساتھ ہیں پروفیسور آف اکنومکس ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اچھے ڈاکٹر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو امیر ہے اس کے اوپر اس کو نوازنے کے لیے غریب پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ پولیسی کب تک چلتی رہے گی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بہت جلدی پریشرز چیزیں ٹھیک کرنے کے نیچے سے بھی آ رہے ہیں اور دنیا سے بھی آ رہے ہیں یہ اب اور ایک سال بعد الیکشن جیر آ جائے گا میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ چلے گی کیونکہ میڈیا بہت ازاد ہے سب اسلام کے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ زکاة دیں جی زکاة بھی آپ لیں یا لوگ اپنے تائیں ہر بندہ زکاة دیتا ہے جی زکاة اور انکم ٹیکس دونوں بینے ہی کیسے چلیں لیکن سر آر چکے پڑھاتے ہیں زکاة جو ہے وہ سیونگ پی ٹیکس ہے کہ جو بچت ہوگی آپ کی جو ویلت ہوگی انکم ٹیکس پہ ہے انکم آپ کی آمدنی پہ ہے اور سیلز میں ایک سیکنڈ سیلز ٹیکس جو ہے وہ آپ کے خرچے پہ ہے یہ بات یہ ہے کہ زکاة جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں دینے والے پہ بھی اور خرچ کرنے والے پہ حکومت نے جو چلانا ہے اس سارے پہ زکاة کے پیسے سے نہیں چل سکتی سو بہت سارے ٹیکس ایسے ہیں اگر یہ گورنمنٹ کہہ دے کہ جی بجائے بینکس کے وہ بینکس سے کاٹ لیتے ہیں سنے نا جی اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھئی جس نے بھی اب زکاة دینی ہے وہ خود دے دے وہ خود وہ نہیں وہ وہ ڈیپوزٹ کروائے گورنمنٹ کے پاس اس پہ زیال آپ کے زمانے میں یہ بحث چلی تھی کچھ فقہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ حکومت زکاة لے سکتی ہے اور کچھ فقہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں حکومت نہیں لے سکتی لوگ خود اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں تو وہ کچھ سرٹیفیکیٹس بن گئے اور تو اس پہ پھر بہت سارے لوگوں نے وہ سرٹیفیکیٹس دے کے حکومت کو نہیں دی تو ان دیکھ کانٹیکسٹ اب یہ یا تو ایک بات ہو جائے کہ حکومت لے سکتی تو آپ کی بات صحیح ہے مگر یہ دونوں رہیں گی تو پھر ٹیکس لینا پڑے گا اچھا اچھا اداروں پر ادارے بنانا معیشت میں میں نے پہلے بات کی نہیں میں نے میں اس پہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جی فرمائیے کہ اس پہ بہت انٹریسٹنلی سمپل فرمولا ہے پہلا یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جو ادارے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں جو نہیں پرفارم کر رہے ہیں ان کو سکرائپ áگ کرتے ہیں جی سکرائپ آگ کر رہے ہیں ختم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر نئے ادارے بنائیں ان لوگوں میں پی آئی اوز بنائیں بھانے نہیں پاکستانی اگر رویز نہیں ہو وہ نہیں ہوگا یہ سارا یہ وقال کوئی انکم ٹیکس کے اوپر اپنا اینٹی کریفر کے ایک اور ادارہ یہ نہیں ہوگا آپ کو انہی کے ساتھ اسان کریں گے جی لوگوں کا انفرمیشن لوگوں کا مراتے اداروں کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا حال بہتر ہوں سرکاری افسروں کو اس پہ جب افسران موجود ہوتے ہیں پھر ان کو بھاری موافضے پر کمپنیاں بنا کر علیدہ یعنی جس کی پچاس ہزار روپے ہے اسی بندے کو ایک کمپنی علیدہ بنا اور اس کو بیس بیس لاک پچیس پچیس لاک روپے تنخواہ دینا کیا یہ انصاف ہے نہیں بلکل انصاف نہیں ہے یہ ایکنامی پنجاب حکومت کو ساٹھ کرون روپےہ تو اگر ایڈیشنل یہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں یہ تینوں کرپشنز ہیں یہ ایکنامی کرپشن بھی ہے یہ پولیٹکل کرپشن بھی ہے یہ مول کرپشن بھی ہے اور لیگل کرپشن بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے بات بڑی سمپل ہے بزنس تو بزنسمن کر سکتا ہے انٹرپنیور کر سکتا ہے میں اور آپ اگر بزنس کر سکتے ہوتے تو ہم بزنس کرتے ہیں ہم نوکریہ نہ کر رہے ہوتے ہیں جب مجھے آپ کسی بزنس کمپنی بنا کے اس کا منجر بنا دیں گے تو مجھے بزنس کیسے آتی ہے بزنس تو اس میں کرنا ہے جو ساری عمر سے ٹرین ہوئے ہے پیسہ لینے کو بھی پیسہ دینے کو بھی رسک لینے کو بھی میں نے تو کبھی رسک نہیں لیا افسران تو جب آپ کمپنیوں کے منجر بناتے ہیں تو آپ دو قسم کے زیادتیے کر رہے ہیں ایک اس کو زیادہ پیسے دے کے ناہل بنا رہے ہیں اور دوسرا جو کام وہ آتا ہی نہیں اس کو وہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ناہلی کر رہے ہیں یہ سارا سسٹم آپ ایک مگا کرپشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس سے دو سوسائٹیز بن رہی ہیں ایک وہ جو بہت امیر اور بہت کرپٹ ہے اور ایک وہ جو غریب اور غریب تک ہو رہی ہے میڈل کلاس آپ کی شرنک ہو رہی ہے شرنک ہو رہی ہے سٹریڈ کرائمز کی طرف چلی آ رہی ہے یہ قتل و غیرت ادم برداشت میں نے سٹارٹ میں کہا تھا سارا اس کی وجہ ہے اب بڑوں کا عدب ختم ہو گیا بیماریاں نت نہیں بنتی جا رہی ہیں یعنی گورنمنٹ کو یہ یہ نہیں سوچ رہی گورنمنٹ گورنمنٹ کو نہیں پتا گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں کیا وہ انسانیت ان کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سر ہسٹری نے چاہیے بیمار نہیں ہوتے ہسٹری نے بڑا کچھ سمجھایا ہوا ہے یہ ہسٹری نہیں پڑھتے بڑے بڑے ایمپائر وہ مسلم ایمپائر بھی تھی وہ رومن ایمپائر بھی تھی وہ سرویٹ یونمی تھی کرپشن حکومدانوں کی کرپشن سے ختم ہو گئی ڈاک سب یہ چونگیوں کا نظام اب دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چونگیوں کو دوبارہ کیا آپ کا کیا خیال ہے چونگیوں کا نظام دوبارہ یہ اسی گورنمنٹ نے چونگی ختم کی تھی اب یہ انہوں نے دوبارہ یہ ٹال جو چونگی والا ہے یہ دوبارہ شروع کیا آپ کے نظام میں کیا یہ آپ کے ذہن میں کیا یہ نظام پہ دوبارہ رائز کیا جارہا ہے یہ بہتر ہے یا کہ جو پہلے کہا تھا وہ بہتر تھا ایک نظام جو شیط شاہ سوری کے زمانے میں اکبر کے زمانے میں مغلوں کے زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں اس کے بعد بھی پاکستان میں چلا اس کو اور اس سے لوکل باڈیز چل رہی تھی آج لوکل باڈیز کے ہوتے ہوئے اس نظام کو ختم کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو آپ آج کر رہے ہیں لکھ سب اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو انگریز کا نظام دیا ہوا تھا وہ بہتر تھا ابھی تک جہاں جہاں بھی انہوں نے وہ جوڈیشل سسٹم ہو وہ چل رہے ہیں سی پی سی جونسی ہے وہ وہی چل رہی ہیں آپ نے کونسی نئی چیز ایسی بنالی ہو کوئی پیسی نہیں بنی تو پھر یہ تک نظام ختم کیا گیا تھا لوکل باڈیز کو پھر خراب کیوں کیا گیا اپنے ہاتھ میں کیوں کنٹرول لینے کی کوشش کی گئی جبکہ وہ خود جینریٹ کر سکتے ہیں یہ چنگی ہے یہ نکاح نامے تھے یہ طلاق تھی ان پر کاغذہ آتے ہیں ان کے پیسے آتے تھے وہ حاصل تھے جونسے تھے وہ جو حاصل کر لیتے تھے انہوں حاصل تھے تو وہ اب پھر دوبارہ امپوز کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک تھا میرا کہنے کا مقصد پھر یہ ہوا کہ جو میں عرض کر رہا تھے ڈاکٹر صاحب کہ اداروں پر ادارے بنانا اس کا مطلب جو ادارہ گورا بنا گیا تھا وہ ٹھیک تھا صرف اس کو جس میں ریفارمز کریں جو چل رہے ہیں اس کو کیوں رکھتے ہیں آپ اب بات یہ ہے دبل ہو گیا ہے جی ان کو بھی پیسے دینے پڑھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو افسر بیٹھے ان کو بھی دینے پڑھ رہے ہیں جی مگر غریب ایمان ظل بے کے دے رہے ہیں نا ہمیں یہ تو ٹیکس دے نہیں رہا نہیں تو خان صاحب یہ شہنشاہوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو شہنشاہ نواز شریف سرکار کے زمانے بھی پی چل رہا تھا یا پھر شہنشاہ نے کبھی ایک آرڈر کر کے پھر واپس نہیں لیا پھر وہ کہتے رہتے کہ نہیں ایسا ہوگا تو پھر انہوں نے اس سے ہنشاہ نگر کہا تھا کہ نہیں ہوگا پھر یہ اب دوبارہ پھر کیوں کہہ رہے کہ باہر ہونا چاہیے تو خان صاحب ایک باپ کے چھے بچے ہوتے ہیں چھوڑا میں تمہیں باپ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنے پیسے خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں فیڈل گورنمنٹ یا پروینچل گورنمنٹ جو ہیڈز بیٹے ہیں وہ نہیں کہیں گے جم آپ کو پیسے دیں گے جنریٹ کریں گے تو ان کے پریسے سے بچیں گے جی برکل ٹھیک ہے ورنہ جس سے پیسے لینے ہیں اس کا پریسے تو سہیں گے پریسے میں آنگی جو پیسے دیتا ہے اگر بیٹا دیتا ہے تو باپ سہتا ہے باپ دیتا ہے تو بیٹا سہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اطرق کر دیں ہر علاقے کو اتنا کر دیں کہ وہ اپنے ریبنی تو نواز شریف جو کریدنٹ دیتا ہے کہ ہم نے چنگیاں ختم کر دی ہیں آج جو اس بحال کر رہے ہیں یہ مجبور کیوں ہوئے کیوں مجبور ہوئے اپنے پیسے پہلے پیسے پہ غلطی انہوں نے مانی کیا ہم نے غلط کیا بات یہ ہے کہ کچھ اکنامک پریشرز بھی ہوتے ہیں یہ بلکل نہیں چاہتا کیا ہمارے اکانومسٹ پہلے ختم ہوئے تھے بتانے والے انہیں جو بلکل کبھی بھی نہیں تھے یہ سارے نیو کلاسیکل تھے ہیں سارے امیروں کے ہیں یہ کلاسیکی موسیقی ٹھیک تھی یہ جو پاپ چل گئی یہ ٹھیک نہیں دیں میں نے یہ نہیں کہا بات یہ ہے کہ آپ کا جو لوکل بوڈیز ہیں وہ ڈیموکرسی کی ایک بہت بڑی سطور وہ آپ اس لیے نہیں لائے کہ آپ لانا چاہتے تھے اس لیے لائے کہ آپ کے کوٹس نے کہہ دیا کہ آپ لائیں تو آپ ایک سسٹم لائیں گے تو اس کا ریونیو سسٹم بھی لانا پڑے پروگرام کا وقت چکے ختم ہونے کو ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بڑا ضروری اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے کہ کیا ٹیکس ریکاوری کے لیے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے نیب یا رینجرز کو استعمال کیا جا سکتا ہے سر نیسے ڈاکس اپ رینجرز کا بڑا ریلیمنٹ جواب دیجئے گا اور جو صحیح ایکزیکٹ جو میرا کوئیسٹن ہے غلط ہے یہ ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا نیب کو بھی کیا جا سکتا ہے رینجرز کو بھی کیا جا سکتا ہے ایپ بی آر بھی کر سکتی ہے اگر ایپ بی آر کو آپ وہ پاورز دے جائیں کہ وہ کسی کو بھی ٹچ کر سکیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ یہ اس ویری گوڈ جب آپ جو بی آر کو وہ پاورز دے دی جائیں جو نیب کو یا رینجرز کو ہیں ایپ بی آر تیکس کلیکٹ کرنے میں کامیاب محاون ثابت ہوگا اتنا کامیاب ہوگا آپ خود روکتے ہیں نا چیزوں کو کہ یہاں تک آت ڈالنا یا نہیں آپ جو لیبر انسپیکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے انڈسٹری میں پھر آپ کہتے ہیں انڈسٹری پلوٹ کرتی ہے میں نے وہ ویج نہیں دے رہی تو روکا تو آپ نے ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسپیکٹر کرپس ہے اس کو نکال دیں وہ انسپیکٹر ٹھیک تھا اس کو دے نہیں اتنا تو کر سکتے ہیں مگر آپ پورے انسپیکٹروں کو روک دیں میر کو روک دیں اپ بی آر کو روک دیں کہیں نہ کہیں جب آپ حد لگائیں گے جس کیونکہ چند امیر روک کہنا ہے کہ نائب ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر وہ غلط ہے نائب تو جائے ہیں کوٹ پرامرس سے رواز کر جاتے ہیں کوٹ بھی تو اسی نہیں ہے نا کہ غلط کو پکڑے پرامرس کے باس کیا آفورٹی ہے جی وہ کسی کو روکے کسی کو کہے اگر سوار تو یہی ہے نا کہ اگر یہ نائب غلط پکڑ رہا تھا تو اس کے خلاف لیگل سسٹم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح پکڑ رہا تھا جب آپ روئے ہیں تو صحیح اس لئے پکڑا تھا کہ آپ نے یہ سارا جو ہمارتیں کھڑی کی ہیں وہ قوم کے پاس پرامرس کو رونا پڑا خود بھی کہنا پڑا کہنا پڑا کہ یہ بہت شکریہ دور صاحب آپ کا ناغرین ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے ہم جو کماتے ہیں اس میں جو سیف کرتے ہیں جو ہماری انکم ہے اس پہ ہم دیکھیں اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھے سکولوں میں داخل ہونا چاہیے اچھی پڑھائی ہونی چاہیے اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اسی طرح ہمیں اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہمارے ملک کو بھی اس طرح فلورش کرنا چاہیے ہمارے ملک میں بھی لوگ آ کر ایک فیل کریں کہ ہم واقعی ایک ایسی جگہ پہ اور ایک ایسے ملک میں گئے ہیں جہاں واقعی سکون ہے اور ام اور یہ ام تب ہی آئے گا جب گورنمنٹ سنسی ہیں وہ خوشحال ہوں گی وہ ملک کے لیے بہتر کرے گی میں کبھی بھی گورنمنٹ کی فیور میں جو ان کے اچھی باتیں ہوتی ہیں میں بات کرتا ہوں عساق ڈار صاحب کی یہ بات میں واقعی یہ پسند کرتا ہوں اور یہ جس پہ انہوں نے زور دیا ہوئے اور سپیشلی میں بہت فلو میں بات کر رہا ہوں ناظرین اس لئے تھوڑی سے مجھ سے جلد باز جو رہی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بار بار مجھے پروگرسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ بند کر رہے ہیں لیکن پروگرام کو لیکن عرض یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ واقعی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے لیکن عساق ڈار صاحب اتنے جو انڈیریکٹ ٹیکسیز ہیں اگر آپ سپوز ایک طرف سے ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف سے جو انڈیریکٹ ٹیکسیز ہیں ان کو بھی کم کریں اکوڑی بریون کہوں سر میں کچھ ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کو اس طریقے سے کم کریں اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر عمل کرے گی اجازت دیجئے اللہ نگے پاہ موسیقی